اس وقت آپ کو براہ راست لے چلیں گے کاہوٹا جہاں وزیر اعظم عمران خان آپ سے کچھ دیر پہلے کاہوٹا پہنچے ہیں شجرکاری مہم کا افتاہ کیا ہے جو پاکستان کے مستقبل ہمارے نوجوان ہماری سٹوڈنٹس ہمارے پلٹیکل لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں بگڈر صاحب کیونکہ آپ کا جو جنون میں نے دیکھا ہے میں خاص طور پر اس کو خیراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں تعلیم کے لحاظ سے بھی اور جو آپ کو یہ جنون ہے کہ پاکستان میں ہمارے جو جنگلات ہیں ان کو بچانے کے لیے میں اس لیے خاص طور پر آپ کو خیراج تحسین پیش کرتا ہوں میں آپ سب کو ہمارے سٹوڈنٹس جو سامنے ہیں میں آپ کو خیراج تحسین اس لیے پیش کرتا ہوں کہ آپ سب نے کرونا وائرس سے جو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اتیاد کرنی ہے آپ سب نے یہ ماسک پہنے ہوئے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے دیکھ کے یہ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ نے خاص کرم کیا ہمارے ملک پہ آپ اگر دنیا میں دیکھیں کرونا کی وائرس کی وجہ سے اور خاص طور پر کرونا وائرس سے بچنے کے لیے جو لوگ ڈاؤن ہے اس کی وجہ سے جو دنیا میں تباہی مچی ہے اللہ نے ہمارے ملک پہ خاص کرم کیا ہمارے لوگوں کے پاکستانی قوم کے لیے بھی یہ بڑی فخر کی بات ہے کہ انہوں نے بھی ایسو پیز کے اوپر عمل کیا اور آج ہم جو تباہی آنی چاہیے تھی جو آئی ہے دنیا میں کرونا وائرس کی وجہ سے پاکستان اسے ابھی تک بچا ہوا ہے ہمارے حالات دنیا سے بہت بہتر ہیں ساتھ والا ہمارا ہمسائے ہندوستان میں دیکھ رہا تھا اور مجھے بڑا افسوس ہوا دیکھ کے کہ وہاں ایک دن میں تقریباً سات سو لوگ سات سو لوگوں کی فوت گیاں ہوئی ہیں امباد ہوئی ہیں کرونا کی وجہ سے اور اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں یہ کرو نیچے آ رہی ہے تو میں اپنی قوم کو آج اس روکیشن سے بھی کہنا چاہتا ہوں بہت ضروری ہے کہ جو قربانی کی عید آ رہی ہے اس میں ہم سب اتیاد کریں میں نے ایڈمنسٹریشن کو بڑے سختی سے کہا ہے کہ ایس او پیز کے اوپر عمل کرنا ہے ہم نے کہ اللہ نے اگر ہمارے پر کرم کیا ہے تو ہم اس کا شکر ادا کریں ایس او پیز پر عمل کر کے اور اتیاد کر کے کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ میرے سے دعا تب مانگو پہلے خود کوشش کرو اتیاد کرو تو انشاءاللہ اگر ہم نے قربانی کی عید پہ اتیاد کی جو ہم نے پچھلی عید میں نہیں کی تھی تو انشاءاللہ ہم اس بہت بڑے امتحان سے نکل جائیں گے اب جو جس مقصد سے میں یہاں آیا ہوں دیکھیں یہ جو آپ سب طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو سمجھا چاہئے کہ یہ آپ کے مستقبل کے لیے آپ ہیں ہمارے ملک میں بدقسمتی سے ہم نے کبھی پروائی نہیں کی جس طرح ہم نے اپنے جنگلات کو کاتا جس طرح ہم نے آہستہ آہستہ جو اللہ نے نعمتیں بکشی تھی پاکستان کو ان کی ہم نے قدر نہیں کی ہم نے جو فورسٹ کور جو جنگلات کا ہر ملک میں کور ہونا چاہیے پاکستان بدقسمتی سے وہ ملک ہے جس میں تقریباً دنیا میں سب سے کم جنگلات بچ گئے ہمارے جو انگریز کے زمانے کے بھی جنگل چھوڑے گئے تھے جس طرح کندیاں میاں والی میں بہت بڑا جنگل تھا چھانگا مانگا ہم نے دیکھت بڑا جنگل تھا اور بھی چیچا وطنی بڑے بڑے جنگل تھے ہم نے ازادی کے بعد بجائے اور جنگلات پاکستان میں اگانے کے ہم نے ان جنگلات کو بھی صفایہ کر دیا اور اس کا بہت نقصان ہوگا آگے جا کے اپنی قوم کو اگر ہم نے اپنے جنگلات مزید نہ اگائے اور جو ہمارے ہرے علاقے ہیں جنگل جو نیشنل پارکس ہیں ان کو مزید اور نہ بڑھایا تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں کہ پاکستان ازادی سے اب تک تیس نیشنل پارک تھی پاکستان میں ازادی سے اب تک ہم نے اپنے دور میں نو نئے نیشنل پارکس ڈیکلیئر کیے ہیں اور صرف نیشنل پارکس اور یہ ضروری آپ کے لیے سمجھنا اس لیے کہ نیشنل پارکس ہوتے ہیں جو ہم اپنے جنگلات کو بچا لیں ادھر پھر جانور بھی بچ جاتے ہیں ادھر پھر موقع ملتا ہے ہمیں دیکھنے کا ٹورزم کا جا کے دیکھنے کا اپنی جو محولیات ہے اس کا بھی دھیان رکھنے کا کیونکہ جنگلات ہوا صاف کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے جو گلوبل وارمنگ دنیا میں جو موسم گرم ہو رہا ہے وہ بھی اس سے بھی بچ جاتے ہیں جتنے آپ اپنے ملک پہ درخت اگائیں تو ہم نے سب سے پہلے تو فیصلہ کیا کہ ناؤں مزید نیشنل پارکس ہم نے ڈیکلیئر کر دی ہیں تو اور انشاءاللہ اس کو مزید بڑھاتے رہیں گے اس کے بعد اب تک جو ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے پاکستان میں دس ارب درخت اگانے ہیں ابھی دو سال تک ہم نے تیس کور درخت اگائے ہیں اور تیس کور درخت اگاتے ہوئے ہم نے نرسریز بنائی ہیں یعنی جب نئے آپ جنگلات اگاتے ہیں تو آپ کو درختوں کی نرسریز چاہیے ہیں تو ابھی جو ہماری نرسریز میں درخت ہیں انشاءاللہ اگلی جون تک پاکستان میں ہم ایک ارب درخت اگا چکیں گے اور کیونکہ ہماری نرسریز میں اور پودے اگتے جائیں گے تو انشاءاللہ جو ہمارا ٹارگٹ ہے اس کے ہم قریب پہنچ چکیں گے اپنے پانچ سال میں میں آپ سب سے آج اپنی جو پاکستان کے نوجوان ہیں جو ہمارے فیوچر ہیں اور آپ کا فیوچر ایک ہرہ پاکستان ہے میں آج آپ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ نے درختوں کو اگانا ہی نہیں پودے لگانا صرف نہیں ان کو بچانا بھی ہے ان کے لیے ہم نے خاص طور پر جو نگے بان جنگلات کو بچانے کے لیے جو نگے بان وہ ہم نے پوائنٹ کیے امین دس گناہ بڑھا رہے ہیں جو اب کتنے تین سو ہیں تین ہزار تین سو ابھی تک ہمارے پاس نگے بان اس علاقے کے اندر ہے اور انشاءاللہ اس کو دس گناہ بڑھا رہے ہیں تین سو سے تین ہزار تک لے کے جا رہے ہیں ان کا کام ہوگا ہمارے جنگلات کو بچانا آپ کو پتہ ہے کہ ہم جب سب سے آسان طریقہ جنگل اگانے کا یہ ہے کہ ہم ایک علاقے کے اندر جو چھوٹے پودے جب یہ درختوں سے جب گرتا ہے بیج اور جو پودے اگتے ہیں تو سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے ان کو بچانا ان کو تین طرح بچانا پڑتا ہے ایک آگ سے چھوٹے پودے مرتے کیسے بڑے درخت نہیں مرتے آگ سے چھوٹے پودے مرتے ہیں تو ایک تو یہ نگوان کی ذمہ داری ہوگی ان کو آگ سے بچانا دوسری جانور ایک جانور ہوتا ہے جسے کہتے ہیں انگریزی میں پاکیوپائن کہتے ہیں وہ بھی چھوٹے پودے مار دیتا ہے اور پھر جب بکریاں آتی ہیں جنگل میں تو وہ بھی چھوٹے پودے کھا جاتی ہیں تو ایک ان سے جانور سے بچانا ہے اور تیسری چیز انسانوں سے بچانا ہے وہ لوگ جو کہ جنگلات کاٹتے ہیں جو لوگ جس کو ہم ٹمبر مافیا کہتے ہیں جو پورا ایک مافیا ہوتا ہے جو پیسے بناتا ہے درخت کاٹ کے اور جنہوں نے بڑی تباہی مچائی ہے پاکستان میں تیسرا ان سے بچانا ہے انہیں کے بانے تو انشاءاللہ یہ جو میں اپنی آنے والی جو ہماری جو نئی جنریشن جو آپ سب ہیں ان کے اندر اب زیادہ شعور ہے اپنے ملک کو اپنے مستقبل بچانے کے لیے ان کو زیادہ سمجھ ہے آپ کے کتنی ضرورت ہے ایک ملک کو درختوں کی اور وہ چیزیں سمجھ بیٹھے ہیں جو ہمارے جب ہم بڑے ہو رہے تھے ہمیں کوئی نہیں یہ بتاتا تھا تو اب ایک شعور آ چکا ہے اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہر سکول کے اندر ہفتے میں دو گھنٹے ہوں گے ہر سکول کے اندر جو صرف اس کا مقصد یہ ہوگا کہ بچوں کو مزید اور شعور دینا کلین اور گرین پاکستان کا کیسے پودے گانے ہیں کیسے اپنے ملک کو صاف رکھنا ہے ہمارے یہ یاد رکھیں کہ ہمارے ہمارے جو ایمان کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آدھا ایمان صفائی ہے اور صفائی صفائی بدقسمتی سے اب ہم مغرب میں جائیں تو ہمیں وہاں صفائی نظر آتی ہے وہ ملک جو مسلمان نہیں ہیں وہاں صفائی زیادہ ہے ہمارے سے تو جو ہمارا یوت ہے نوجوان ہے ہمارے تالیبل میں ہیں انشاءاللہ بھی سے آپ کو تیار کریں گے کہ آپ نے اس ملک کا دھیان رکھنا ہے آپ نے اس ملک کے درختوں کا دھیان رکھنا ہے آپ نے اس ملک کو جب درختوں کا دھیان رکھیں گے پلوشن سے بچائیں گے جو جو محولیات تباہ ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے لاہور کے اندر کیونکہ ہم نے درخت کٹ دیئے ہم نے سوچا نہیں اب لاہور میں جو محولیات اتنی بگڑ چکی ہے پلوشن اتنی زیادہ ہے کہ لوگوں کی صحت کے اوپر آپ فرق پڑھ رہا ہے اور اس لیے نوجوانوں کو ہم ابھی سے شعور دینا شروع کریں گے کہ کیسے انہوں نے شہروں کو صاف رکھنا ہے کیسے انہوں نے اپنے جنگلات بچانے ہیں اور پھر اس سے آگے بھی جائیں گے کیسے ہم نے اپنا پانی صاف رکھنا ہے کیونکہ پانی کے اندر بھی ہم سب کچھ گن بلا پھینک دیتے ہیں جس کی وجہ سے بیماریاں ہوتی ہیں پانی پینے والے پانی پی گندے پانی پینے کی بیماریاں ہوتی ہیں جو میں آخری بات کہنا چاہتا ہوں وہ کہ میں نے ساری جگہ اپنے جتنے بھی پاکستان میں شہر ہیں میں نے یہ اپنے چیف سیکٹریز کو کہا ہے کہ ہر شہر کا ماسٹر پلان بنایا جائے ہماری شہروں کے ماسٹر پلان ہی نہیں ہے پھیلتے جا رہے ہیں شہر ہرے علاقوں کے اندر شہر چلے گئے ہیں جو زمین ہمیں چاہیے ہیں جس کے اوپر اناج ہو گئے ادھر شہر پہنچ چکے ہیں آگے جا کے مسئلے پڑھیں گے ہمیں ہمارے ملک میں کھانے پینے کی چیزوں کی کمی ہو جائے گی وہ ملک جو دنیا کے کھانا دے سکتا ہے ادھر کمی ہو جائے گی صرف اس لیے کہ ہم نے پلاننگ نے کی ہوئی شہروں کی شہر پھیلتے جا رہے ہیں ہمارے اور وہ ہرے علاقے کم ہوتے جا رہے ہیں اس کا بھی اثر ہوگا گلوبل وارمنگ پہ بھی اور پولوشن پہ بھی تو اس کے لیے میں نے سب کو کارٹ ٹائم دیا ہوا ہے اگلے دو تین مہینے میں ہر شہر کے ماسٹر پلان بن رہے ہیں اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ شہروں کے ارد گرین علاقے کون سے ہوں گے اس کے آگے ہم شہر پھیلنے نہیں دیں گے اور شہروں کے اندر بھی جب ہم شہروں کو روکیں گے تو تب ہی ان شہروں کو ہم صاف رکھ سکیں گے جتنے شہر پھیل جائیں گے اتنے ہم کم ان کو ان کی گندگی اٹھا سکیں گے پانی صاف رکھ سکیں گے پانی سپلائی کر سکیں گے جتنے شہر چھوٹے ہوں گے یعنی جتنے روکیں گے ہم شہر بڑے ہونے سے تو اس کا بھی پورا ہم پلان کر رہے ہیں اور انشاءاللہ مجھے یہ امید ہے کہ ہم اپنے ملک کو بچائیں گے اللہ نے اس میں خوبصورتی دی ہے اللہ نے نعمتیں بکشی ہمارے ملک میں اللہ نے وہ وہ چیزیں دی ہیں جو شاید دنیا میں کسی ملک میں ہو بارہ موسم ہیں پاکستان میں بارہ موسم ہیں ملک میں جو شاید ہی کسی ملک کے اندر ہو یعنی ہم سب کچھ ہوگا سکتے ہیں اس ملک میں لیکن ہمیں قدر کرنی چاہیے اللہ کی نعمت ہے یہ ملک اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور یہ جب آپ درخت اپنے بجاتے ہیں تو اللہ کی نعمتوں کی آپ قدر کرتے ہیں میں پھر سے برگریٹ صاحب آپ کو تاقید کرتا ہوں آپ زبردست کام کر رہے ہیں آپ اپنے بچوں کے اندر یہ شعور پیدا کر رہے ہیں کہ یہ کتنی اللہ کی بڑی نعمت ہے یہ جب اللہ ہمیں اچھا موسم دیتا ہے درخت دیتا ہے سارا پاکستان ریگستان ہی ہو سکتا تھا کئی ملک ہیں آپ میڈلیس میں چلے جائیں وہاں تو ریت ہی ہے وہاں دبائی چلے جائیں وہاں تو آپ کو درختی مشکل سے نظر آتا ہے تو ہمارے ملک میں تو اللہ نے سب کچھ دیا ہے صرف ہم نے اب اس کی قدر کر لی ہے بہت بہت شکریہ آپ پاکستان پائند آباد